بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں بی او پی پہ بات کری ہوں بیلنس آف پیمنٹ دیکھیں بیسیکلی بیلنس آف پیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے جب ہم پیمنٹ لفظ کا نام استعمال کرتے ہیں پیمنٹ مطلب کہ پیسے ملک سے باہر اور ملک کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم پیمنٹ بولتے ہیں کس چکر میں پیسے ملک سے باہر جاتے ملک سے اندر آتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو ہمارا مال باہر بھک رہا ہے تو پیسے ہمارے ملک کے اندر آئیں گے اسی طرح اگر ہم اپورٹٹ پروڈکٹس لے رہے ہیں تو پیسہ ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپورٹس اور ایکسپورٹس کے چکر میں پیسہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اور یاد رکھیں import and export of goods and services یعنی goods کے چکر میں بھی اور services services for example tourism industry ٹھیک ہے اب اگر باہر کے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر تو وہ یہاں پر خرچہ کرتے ہیں تو پیسہ ہمارے ملک میں آئے گا اس طرح ہم لوگ اگر ٹھول لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی انگلینڈ میں یا امریکہ میں تو آلٹیمیٹلی ہم اس ملک کو پیسے دیتے ہیں اس طرح ٹوریزم انڈسٹری وغیرہ ہے یا کوئی ہوای جہاز کی سروسز ہیں اے ویز ہیں تو لوگ ہماری یوز کر رہے ہیں تو پیسہ ہمارے پاس آئے گا ہم دوسروں کی یوز کر رہے ہیں تو پیسہ ان کی طرف جائے گا تو سروسز کے چکر میں بھی پیسہ ملک کے اندر اور ملک سے بار اینی ویز یہ سب پیمنٹس میں آ جاتا ہے اب گوڈز اور سروسز گوڈز اور سروسز کی ایمپورٹس یا ایکسپورٹس کے چکر میں پیسہ ملک سے بار یا ملک کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں کرنٹ اکاؤنٹ میں آتی ہیں نام بتا رہا ہے کرنٹ مطلب روز روز جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں that's کرنٹ اکاؤنٹ پھر انکم کے چکر میں پیسہ ملک کے اندر اور ملک کے بار مثال کے طور پر ہمارے ریلیٹیوز بھائن ہیں تو وہ جو کماتے ہیں تو کبھی سالریز اپنی ادھر بیج رہے ہیں پیسے تو انکم آ رہی ہے ہمارے ملک میں باہر کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو پیسے اپنے ملک میں بیج رہے ہیں تو انکم بہا پر جاتے ہیں تو اس انکم کے معاملے میں بھی پیسہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اچھا پھر آپ سوچیں انکم بے شمار اور چیزوں پر ہم نے کوئی بزنس لگایا ہے یا کوئی ہم نے کوئی پراپٹی خریدی بھی ہے باہر آپ اس کے اوپر سے میں رینٹ آ رہے ہیں تو یہ سب کچھ انکم کی کیٹیگری میں آئے گا تو جو روز ہمیں ہر مہینے یا سال میں ایک دفع جو ریگلر بیسنس پہ آئی جا رہے ہیں باہر کے لوگوں کو ادھر آ رہے ہیں تو انکم ادھر آ رہی ہے یہاں کے لوگوں کو باہر جا رہے ہیں تو انکم ادھر جا رہی ہے تو انکم کے معاملے میں پیسہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر یہ بھی کرنٹ ایک آنٹ میں آتا ہے اور اس طرح ٹرانسفر لوگ ایک دم سے پیسہ ٹرانسفر کریں جسے فرنسنس ہم بزنس کر رہے ہیں کوئی یوکے میں تو ہم پیسہ ادھر لے گئے اس طرح وہاں کے لوگ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ یہاں پر لے گئے تو ٹرانسفر کے سلسلے میں بھی پیسہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر تو یہ سب کچھ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو قصہ مختصر یہ سب کچھ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ پہ لکھا تو بیلنس اور پیمنٹ میں ایک چیز آئی کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ تو ہمیں بات سمجھ آگئی آپ آ جائیں گھرمنٹ گھرمنٹ فرنسنس بورو کریے یا گھرمنٹ کو انویسمنٹ کریے دوسرے ملک کو یا کسی کو دار دے رہی ہے تو گھرمنٹ کے چکر میں پیسہ ملک کے اندر آرہا اور ملک سے باہر جا رہا ہے that's capital account گھرمنٹ کی ٹرانسکشنز میں پیسہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر that's capital account چاہے گھرمنٹ بوروئنگ ہو رہی ہے یا گھرمنٹ کسی کو لینڈ کر رہی ہے یا گھرمنٹ انویسمنٹ کر رہی ہے and so on کسی بھی ملک میں okay اب اسی طرح جو گھرمنٹ نہیں non گھرمنٹ میں پیسہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جا رہا ہے that is financial account یا کئی دفعہ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے ابھی دیکھیں یہ ساری بات جو میں نے کہا گھرمنٹ سے ہٹ کے وہ تو میں نے transfer میں بھی بولی ہے لیکن بس سمجھ لیں کہ کچھ کتابوں میں transfer نہیں لکھا ہوتا تو انہوں نے financial account میں اس category کو اس میں ڈالا ہوتا ہے کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور کبھی precisely وہ financial account کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ share market میں کوئی invest کر رہے ہیں کوئی banks میں invest کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں اٹھا کے لے رہے ہوتے ہیں لیکن کونسی transactions ہیں گھرمنٹ کی نہیں ہیں non گھرمنٹ transactions non گھرمنٹ یعنی private جو لوگ کوئی shares لے رہے ہیں یا کوئی کسی bank میں جمع کر رہے ہیں باہر کے لوگ ادھر جمع کر رہے ہیں تو that's ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں یہاں کے لوگ باہر کر رہے ہیں تو دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو financial account کے معاملے میں transactions ہو رہی ہیں and so on اب آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اس چکر میں payments ملک کے اندر اور ملک سے باہر جا رہی ہیں تو یہ سب کچھ زیادہ ideal چیز تو یہ ہوگا کہ پیسہ ہمارے ملک کے اندر اور آئے اور آئے کیونکہ جتنا پیسہ ہمارے ملک کے اندر آئے گا اتنی ہماری روپی کی demand بڑے گی پاکستان کے روپی پاک روپی کی demand بڑے گی جب پاک روپی کی demand بڑے گی تو obviously یعنی ہماری ہماری value بہتر ہو جائے گی currency کی ٹھیک ہے لیکن اب point یہ ہے کہ جب زیادہ پیسہ ہمارے ملک کے اندر اور آجائے اور آجائے تو پھر تو money supply زیادہ ہو جائے گی جب money supply بہت over زیادہ ہے تو demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ تو بہت خطرنا کام ہوتا ہے کیونکہ demand بڑھ گئی تو مہنگائی بڑھے گی اب logically میں پھر اس point پر رکھ رہی ہوں demand کیسے بڑھ کیونکہ دیکھیں جب پیسہ آپ کے پاس اور آرہے اور کیونکہ demand unlimited ہوتی ہے لیکن کسی ملک کے اندر supply ایک حد تک ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ آگے نہیں ہمیشہ جو مرضی کہہ دو unlimited demand demand زیادہ ہوگی اور supply نیچے رہ جاتی ہے تو ultimately مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے جب money supply کی growth ہو جائے اس کی growth ہو تو وہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے اب logically سوچیں ایک ملک جس کے اندر پیسہ بہت آئی جا رہے آئی جا رہے وہ تو پھر بہت زیادہ demand بڑھ جائے گی مہنگائی اسمانوں پہ چلی جائے گی تو اس کو control کرنے کے لیے ملک کیا کرتا ہے کہ جلدی سے پیسہ دوسری جگہ پہ invest کرتا ہے جیسے کوئی bonds میں invest کر دیا کوئی property میں invest کر دیا کوئی reserves لے لی کسی دوسرے ملک میں invest کر دیا تاکہ پیسہ یہاں سے نکال لیا جائے اور balance maintain کیا جائے بالکل ایسے مثال ہے جسے ایک گھر کے اندر پیسہ اور آجے اور تو ایسے تھوڑی تو وہ cash وہ فوراں کریں گے ہاں gold میں invest کر لو چلو ہم کوئی property میں invest کر دیتے ہیں کسی business میں invest کر دیتے ہیں پیسہ site پہ کرتے ہیں تو بچے ہی spoil ہو جائیں یا جو بھی آپ کہلو اسے تو بہت زیادہ اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جسے for example کس کی economy ہے چائنہ کی اب چائنہ کے بس بہت زیادہ پیسہ آرہے آرہے export ان کی بہت زیادہ ہے تو ultimately وہ کیا کرتے ہیں وہ جسے امریکہ وغیرہ میں ان کی بہت زیادہ investment ہے چیک ہے تو اس طرح سے پیسہ نکالا جاتا ہے اس لیے اس کو balance کہا جاتا ہے کہ ideal چیز کیا ہوتی ہے کہ balance payments کا چیک ہوگی بات تو یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ investment ہمارے ملک میں آئے گی تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے یہ balance BOP account یا ہم current account پر غیرہ کہہ سکتے ہیں surplus میں جاتا ہے اگر زیادہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو پھر ہمارا یہ minus میں جا رہا ہے یعنی deficit میں جا رہا ہے deficit میں جا رہا ہے بس سمجھ لیں اگر زیادہ businesses یہاں پہ کھل رہے ہیں اس کا باتہ پاک روپی demand بڑھے گی demand بڑھے گی تو currency appreciate کرے گی so on and so forth اگر یہ constantly ہمارا minus 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 میں جا رہا ہے بڑا important point ہے اگر constantly minus جیسے ہمارے ملک میں جا رہا ہے constantly deficit میں اس کو خسارہ کہتے ہیں deficit میں جا رہا ہے پھر ہمارے پہ IMF pressurize کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ کیا کرو آپ جی اپنی currency کو devalute کرو currency کو ہمیں pressurize کرو اپنی currency کو devalute کرو جتنا depreciate کروگے ان کو کیا ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ جب currency کو اوپر آئے گا آپ کا current account ٹھیک ہے اس چکر میں ہمیں pressure آتا ہے کہ آپ ایک طرف سے ویسے ہی باہر سے کوئی ادھر investment نہیں آ رہی دوسرا آپ اپنی currency کو اور گرا دیں تاکہ باہر کے جی لوگوں کو ہماری چیزیں سستی نظر آئیں یہ جو ہے اس طرح کے مسئلے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں گرر نا تو ہماری currency اور devalute اور depreciate ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا پھر دوسرا یا آئی ایم ایف کیا pressure دے گی آپ کو کہ اچھا آپ اس طرح سے کرو کہ اپنا interest rate بڑھا دو وہ کہتے ہیں کہ interest rate آپ کا بڑھا ہوگا تو باہر کے لوگوں کو attractive نظر آئے گا تو یہاں پہ bankوں میں جبا کرائیں گے ٹھیک ہے تو اب بات یہ کہ کسی ملک کے اندر interest rate بڑھانا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ interest rate بڑھانے کا مطلب ہے کہ پھر investors کو یہ business man پیسہ نہیں لے گا اور ultimate کاروبار میں پیسہ نہیں لگے گا تو پھر لوگوں کو نوکریوں کہاں سے ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ بہت خطرناک کام ہوتا interest rate بڑھانا لیکن مجبورا آئی ایم ایف جب آپ کو loan وغیرہ دیتی ہے تو آپ کے اوپر اس طرح کی شرائط لگاتی ہے نہیں جی آپ اپنا interest rate اور بڑھا دو اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ کی مہنگائی یہ problems بہت زیادہ بڑھ جائیں لیکن آپ pressure میں آکے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہوں جی جزاک اللہ خیر آپ کو خافیہ تک یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک پہ پھر میں cover up کرتی